تو ڈاکٹر نے نے بولا کہ یہاں سے کاٹنا پڑے گا تو میں نے کہا کہ جس کسی کو کاٹا ہوا ہے اس کو تو دکھائی تو جہاں جہاں دیکھا تو انہوں نے نے بولا کہ یہاں سے کاٹا یہاں سے پھر وہ گھاو ملیا نہیں ہے تو آگے سے کاٹ دیا تو سڑتا رہا کاٹا رہا کہاں کے اور راستان کے تو اونٹنے کے دودھ پر دیری دیرہ ٹھیک ہو جائے گا راجستانی میں ایک آوت ہے کہ کاری تو کرما ساری کولائی جانے کی بولی نیاری ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا ہے ان سکس کے ساتھ حالانکہ یہ گئے تو تھے علاج کرانے کے لیے اسپطال لیکن وہاں پہ چھوٹی موٹی لاپروہی اور بھولواز ان کے ساتھ جو ہوا وہ کئین کئی ان کو اپنگ بنا دیتا لیکن کسی نے ان کو سجاؤ دیا اور انہوں نے اس سجاؤ کا پالن کیا آج ان کو نیا جیون ملا ہے کئی بیماریاں ان کی کٹ گئی اور آج یہ چل پھرنے میں سکسم ہے ایسا سب کچھ ہوا تو انہوں نے اپنے لاکھوں روپے کا بیجنس چھوڑ کے جہاں بیٹے بیٹیاں بہت اچپد پہ نوکری پہ ہیں وہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اونٹ پالن شروع کیا اور اونٹنیاں رکھنی شروع کر دی آئیے ساری جو باتیں ہیں وہ ہم اس ویڈیو کے اندر ان سے بھی باتیں کریں گے اور یہاں پر بہت سارے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ان سب سے باتیں کریں گے آپ لوگوں نے ابھی تک جمسار یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور کر لیں میں آپ کا دوست ریٹائیڈ سینک بیرما رامس نوئی ہر روز آپ لوگوں کے بیچ میں نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے رہوں گا آئیے چلتے ہیں زیادہ سمجھنے لگاتے ہیں دوستو میں ہوں سورپورا باندھ جودپور کے پاس اور یہاں پہ ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے باندھ کے جسٹ ہم نیچے کی سائیڈ میں رہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ جو کیمل ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دو جو گاڑیاں ہیں پرانی گاڑیاں وہ چھوڑی ہوئی ہے لیکن یہ صرف کیمل ہی نہیں ہے ان کیمل کا یہاں پہ بہت بڑا میتو ہے یہ کیمل یہاں پہ کیوں ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پہ گاڑیاں لے لے کے بھی آتے ہیں یہ جو ہے یہاں پہ دیکھو آپ یہ ویٹنگ میں بیٹھے ہیں لوگ تو یہاں پہ جودپورگندر کیمل ملک جو ہیں اس کا بہت بڑا میتو ہے ہم ساری باتیں ان سے جانیں گے جو یہاں پہ لوگ آئے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ اتنی بھیڑ کیوں لگی یہاں پہ اور یہاں پہ جو یہ کیمل کے یہاں اس پھارماوس کے جو مالک ہیں وہ بھی ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے نمسکار جی کیا نام ہے آپ کا جگدیس 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 یہ تھوڑے سے اونٹ لے کے آب بہتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پہ پہ پدا ہے رہے ہیں ایک چل میں یہ اونٹ کا دودھ اونٹنی کا بیچ رہے ہو یہ اونٹنی کا دودھ جو ہے یہ پرتی روگ چھمتا اس میں زیادہ ہے اور یہ جڑی بوٹیاں کھا کے اور باہر سے آتی ہے جنگل کے اندر اس کا دودھ بہت ہیوں تاگتوان اور ملک کینسر ہے سگر ہے تو ہمارے کو کینسر بھی ہو گیا تھا اور سگر بھی ہو گیا تھا اچھا آپ خود کو ہاں میرے خود کو اس لیے اونٹنی ایک دو رکھی اور پھر کیا باگی سارے لوگ دیکھ دے کے آنے لگے اچھا تو اس لیے کیا ہے کہ یہ میں اونٹنی کا دودھ جو ہے میرے خود کی پینے کی لیے رکھتا ہوں اور پھر یہ لوگ آتے ہیں ان کو بھی دے دیتا ہوں اچھا پہلے پیسے ہوئے سے نہیں لیتے تھے ابھی کیا ہے اس لیے لوگ نے بولا ہم کھانے کمانے والے ہیں تو ہم بینے پیسے کی تو پانی نہیں ملتا ہے اچھا آپ نے پہلے سیوا کیا سیوا کیا میرے تو ابھی بھی سیوا ہی ہے میرا پیر تو آپ کو دیکھے ہوگا تو میں ابھی بتاؤں گا میرا بہت یہ پیر خواب کر دیا ہے ہمیں پٹا ٹائٹ کرنے کی وجہ سے بلیٹ سکر رکھنے کی وجہ سے میرے سگر بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ میں کینسر بھی ہو گیا انہوں نے بولا آگے انگوٹا بگرہ تو کٹنا پڑے گا میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا پھر ہم کوئی دلی ایمز میں ایک دکٹر کو دکھایا انہوں نے بولا اونٹنے کا دودھ آپ کو دیرے 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 اچھا اس لیے ہمیں اونٹنے کا دیکھتے ہیں دوستوں دودھ نکال رہے ہیں ہم وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں پھر ہم پوری بات کریں گے جگدیش دی سے اور یہاں پہ جو دودھ لینا ہے ان لوگوں سے بھی ہم ساری باتیں کریں گے تو جگدیش دی آپ یہ دودھ ملب دو ہم تب تک جو دودھ نکال رہے ہیں وہ بھائی دودھ نکال رہا نا اچھا وہ دودھ نکال رہا ہے تو ہم اس کا ملب ویڈیو لے آتے ہیں اس کا بچڑا ہے وہ بھی دودھ ہیں ساتھ ہی پھی رہا ہے یہ جو یہاں پہ ہیں وہ دودھ لینے کے لیے آئے ہیں انگل جی کیا نام آپ کا میرا نام امید سنگ اچھا امید سنگ جی امید سنگ جی آپ کتنے دنوں سے پی رہے ہیں میرے وہ دیکھ سال ہو گیا ایک سال ہو گیا میں نہیں پی رہا میری وائپ کی رہے ہیں اچھا وائپ کی لیے لے جا رہا ہے کیا ان کو ملک کوئی پروblem ہے ان کو پروblem ہی ہو گیا ان کو بان ٹی بی ہو گیا تھا اچھا تو اس سے کیا ہوا کہ جو دوائی لینے اس سے لیور سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا اچھا کافی لمبیار سے دوائی لینے کوئی فرق نہیں پڑا تو میں خود ویسے گاہوں سے بلاؤں کرتا ہوں چا کس نے سوجیسٹ کیا کہا کہ آپ سانڈ کا دودھ پلاو اچھا تو یہاں میرے بچے نے گھوڑی رکھے ہوئے آتا جاتا تھا اچھا وہ گھوڑا پھارما آپ کے بچے کا تو میں نے کہا یہ ساتھ ہے تو اس نے بچے نے کہا کہ یہاں ہوں کہ دودھ ملکسان نے کہا دودھ دہر وہاں سے لے دے چلو پھر جگدی سے ملے دودھ سرو کر دیا مانا دیا تو ان کا بون ٹی بی کا علاج جو ہے چھے سے نو میں نے سلتا ہے مطلب جو ہڈی کے ڈاکٹر تو ان کے لیکن جب ان کا لیور ایفیکٹ ہو گیا تو پھر گیسٹروں سے ان کا علاج چلا تو انہوں نے کہا ساتھ دو سالتے کے علاج چلے تو ابھی میں کنٹینیو رکھا ہوا تھا چھے مینے کے بعد میسیج نے کہا کہ ٹھیک ہوں میں بند کر دیا تو ہم نے بند کر دیا بند کرنے سنگوا پس پروبلم ہونے لگے ابھی دو سال تک زب تک ان کا علاج چلے گا تب تک یہ ہمزاری رکھیں اور اس کے لئے دوسرا راستہ ہی ہے ان کی جائے بہت ہی جیدہ پروبلم ہوگی نہیں پروبلم ہوگی تیری سے ان کو آرام ہوگی ملکب ریلیف ہے ملکب ریلیف ہے جی گئے مطلب ہے مجھے لگتا ہے جیتے نہیں میرا آئیڈیا ہے کیا پتا نہیں جیسے بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی دوستوں جو اونٹنے کا دودھ ہے اور ہم نے جو پچھلا ویڈیو چڑھایا تھا اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی جو ہے کومنٹ اور میسیج آئے تھے ہمیں اونٹنے کا دودھ چی بومبے بغیرہ بہت ساری جگہوں سے اونٹنے کا دودھ کی ہم نے جو ہماری پرکرتک چیزیں تھیں اور جو ہمارے سنسادن تھے ان کو دیر دیرے ویڈیان کے چکا چوندگندر جس پرکار سے نشٹ کیا ہے وہ کہیں کہ ہمارے لیے بہت ملکب گھاتک ثابت ہوتے جا رہے ہیں اور آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پہ ادیاتمی پہ پھر لوٹنے کا پریاثر کر رہے ہیں اور بھی بھائی صاحب ہیں یہاں پہ دودھ پی رہے ہیں کیا نام بھائی صاحب آپ کا میرا نام سرون اچھے سرون جی آپ کانگرین ہوڑا ہو میں یہی کے لیے میں ہوں اچھے اچھے آپ سوک سے ہی پی رہے ہو یا نہیں میں سوک سے ہی پی رہا ہوں پینے آتا ہوں اچھے اچھے میں سے پینے آتا ہوں اچھے سرون جی یہاں پہ ملکب دودھ پینے جو یہاں پہ پینے چاہتے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے ملکب ڈسپوزل اور یہ گلاس بھی رکھے ہوئے اور جو لوگ لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو بھی ملکب دے دیتے ہیں چھوٹا سا انہوں نے ایک باڑا ٹائپ بنا رکھا دو گاڑیوں کے یہ پیچھے کے کیبین ہے اور ایک گاڑی ہے یہ یہاں پہ تو یہ گاڑی پر ہی ملکب ٹمپریلی گاڑی یہ ڈوبچ چھتر ہے اچھا اور ڈوبچ چھتر کے اندر یہاں مکان بنا نہیں سکتے اور ہم نے پہلے جمین لے لیتی تو کیا ہے کہ یہ اونٹنی کا یہ ہو رہا تو ہم نے سوچے کہ ڈوبچ چھتر میں یہ اونٹنی جو ہے ٹھیک رہے گا اور ہریالی بھی ہریالی بھی ہے اور یہ گاڑیاں جو ہے بہت پھرانی گاڑیاں اس کو اسکریپ کے روپے بیچے نہیں بیچ کے اور ان کو جو ہے چارہ اسٹوریج کے لیے رکھ لیا باڑ میں رکھنے کے لیے یہ رہنے کے لیے تو یہ اس کا اپیوگ لے رہے ہیں چارہ کا جو جو کبھی کچھ تکلیب آجاتی ہے اچھا ملو بارس بگر آجائے چارہ بگے بگر نہیں اچھے چھے یہ پلوٹ ملو آپ نے آپ پہلے خرید ہے دوستو یہ میں بتا دوں یہ شروع پورا ڈیمپ کے جسٹ نظر دیکھے تو یہاں پہ تھوڑا ڈوب چھتر جو ہے اس کو ملو بھراو چھتر گوشت کیا ہوا ہے سرکار کا بہت سارے پریاس چل رہے ہیں ہو سکے یہ ڈوب چھتر سے جلدی نکل جائے اور یہاں پہ جگدیش جی کو ہم چاہتے ہیں گی یہ ملو پرمانیٹ اچھا اسٹیبل مل جائے اور سٹی کے لوگوں کو یہ دودھ پینے کا جو بینی فیٹ ہے وہ ملتا رہے ہیں دوستو یہاں پہ ملو اونٹنی کے دودھ کے علاوات چاہی بنا کے پلاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ چاہی کس چیز کی بنا رہے ہیں کس چیز چاہی یہ اونٹنی کے دودھ کی چاہی اچھی بنتی چاہی اچھا بنتی کنٹرول ہے میٹھی ہو دی اچھا تو دوستو یہ یہ پھر آپ اکیلے پیو گی اتنی نہیں میں پیتا نہیں چاہی آپ کا کیا نام ہے چاہی کھاں کریں دلی 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 کیا دلی چاہی کیسا لگ رہا ان کی سیوہ کر گئے بڑی بڑی اچھا تو یہاں پہ یہاں پہ آنے جانے وہنوں کو بھی چاہی پلاتے ہیں اور خود کی جو یہ دودھ لینا آتے ہیں ان کو بھی پلاتے ہیں اچھا اچھا یہ دیکھ لو آپ چاہی بنا کے یہاں پہ ملات ایک تنپریلی آسینہ بنایایا کیونکہ یہ ڈوپ چہتر ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کنسٹیکشن کی پرمیسن نہیں یہاں پہ یہاں اور بھی سیٹی کے لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں لکشم نگر سے آپ کہاں سہے ہو لکشم نگر سے ہم کو آتے ہو ہے یہاں ریگولر آتے ہو دودھ پینے کے لیے آپ ایسے ہی پی رہو میرے کو ڈائیوٹی جائے کنٹرول ہے ہم اچھا جو میرے ٹیبلیٹ کے بعد بھی ایک سو بیس ایک سو تیس اتیس جو ابھی ڈائیوٹ کے اندر ہے ڈائیوٹیز کنٹرول ہے اور بھی ہیں کچھ یہاں پہ مہاں جو بیٹھ ہیں آپ کیا نام ہے سیلندر جی سولنگ کی مالی ٹیلر مالیوں میں بھی سولنگ کی ہوتا ہے سیلندر جی آپ بھی دودھ بینے ہوتا ہے میرے کو صرف سوک ہے سوک سے پیر ہے اور یہاں گومنے ہو جاتا ہے دیم میں دو تین کلومیٹر گوم لیتا ہے اور بھی یہاں پہ آپ تو گومنے ہیں یا آپ بھی دودھ پینے ہوتا ہے دودھ پینے بھی آتا ہے آپ بھی سوک سے پی رہا اچھا پیچھا فارماوس ہے کیا نام کیا آپ کا نیتین پریار اچھا نیتین جی پریار یہ سیلندر جی نیتین جی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ ملپ دودھ پینے کے لیے کوئی سوک سے آتا ہے اور سوگر کے اندر بہت سارا بہت بڑا مہت چلی ہم جو یہاں اونٹ جو رک رہے ہیں ان کے جو کینسر واتا وہ کیسے ٹھیک ہوا وہ ساری باتیں ان کا دیکھیں گے آج کی جو پرستیتی ہیں وہ تو دوستو ابھی ہمارے ساتھ جو کیمل فارم کو انڈل کر رہے ہیں وہ ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پیر کے پروگلوم ہوگی تھی اور سوگر کینسر دونوں بیمریاں ہوگی تھی اور وہ آج کورڑ ہے کیونکہ اونٹنے کے دودھ کا بہت بڑا مہتو ہے سائنس کی طرف سے بھی جو لوگ یوز کرتے ہیں اور جو جانتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے کو بہت بار بتایا تو جگدیسی جگدیسی نام ہے آج تو ابھی اوٹ لگائن کتا پر ہویا یہ دو جار اگنیس دو جار اگنیس مارچ مارچ میں لگائیا اچھا سروات میں دخالی ملب ایک اونٹ نہیں تھی اپنا اور ہم یہاں اونٹ نہیں دودھ پی رہی اچھا خود گلی لے کے یہاں آئے باقی کسی اوٹ نہیں تھا اچھا اچھا اور ابھی ملب لگ بگ کتا بچیا ہے ابھی توٹل ہمارے پاس تیس ہے چھوٹے بڑے تیس دو دینے والی سات اونٹنیاں دو دینے والی ہیں اور پانچ اونٹنیاں جو ہے فشلی سال کو سدو نکالتے نہیں اور اگلی سال آپ بچے دینے والی ہیں اچھا دوزار بائیس میں جو ہے جنوری فروریم بچے دے گی اچھا دوزار بائیس جنوری فروریم بچے دے گی ان کا اونٹ دودھ دے نیرے ہیں اور ابھی جو پندرے جو اونٹ اور اونٹ نہیں ہیں بچے وہ جنگل کے اندر اوپن ہیں اچھا ملپ گئے ہوئے ہیں گومنے وہ اوپن چرتے ہیں اور وہ ہر دس دن سے پندر دن سے چار پانت دن سے ہوافش آ جاتے ہیں اچھا یہاں پہ یہاں آکے اور وہ ایک دودھ نیرے رکھتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں اچھا پھر چلے جاتے ہیں یہ ایک خاصی ہے اونٹ کی چھوڑ دو چر پھر کے آکے پھر مالک کے بھر وہ جو سردی کے اندر جو آنیں یہ بڑا اونٹ ہوتا ہے جو آٹھ سال سے پانچ سال سے لے کے دس سال تک آ وہ اونٹ آفیس نہیں آتا ہے وہ جنگل میں جا جا رہتا ہے وہ اونٹنے کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سب آفیس اپنے جگے پھر آجاتے ہیں اچھا اپنا آپ آپ پھر گھوم پھر کر دیں جو ہے موجودہ پرستی میں کتنے ایک لوگ ماللہ سوپے سامدونے ٹائم دودھ پھرنگ لی آتے ہیں یہ تو ابھی کیا ہم سب کو منہ کرتے ہیں دودھ ہے نہیں باقی یہ جو جتنا دودھ نکلتا ہے اتنا ہی وہ لوگ یہاں آکے پھر جاتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں لے کے بھی اس کو جو ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے آنے جانے کے لئے اسی طرح نہیں ہے اس کے لیور خراب ہو گیا ہے کینسر ہے یا اپنا سگر ہے اور موٹا پائے دم اوپر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے کیا یہ دودھ بہت اپلوگی ہے ان کے لئے ماللہ لے کے جاتے ہیں اپروک سے ایک اونٹنے کا دودھ کتنا ہو جاتے ہیں ایک اونٹنے کا دودھ اچھی کولیٹی کے اونٹنے کا دودھ پانچ سے اچھا لٹر تک ہو جاتے ہیں ایک ٹائم کا چارہ بوبا میں چارہ تھن میں ایک ٹائم کا ایک ٹائم کا اور باقی کے جو پہلیاں تھے فرسٹ بار ہے تو اس کا دو لٹر سے تین لٹر اچھا ایک ٹائم کا اور اس کے بعد دوسری بیائی ہوئی ہے اس کا ملہب تین سے چار ایک دوسری بڑھتا رہے گا اس کی ایلتھ پہ ہیں اچھا کئی دودھارو ہے کئی دودھارو بھی نہیں ہے وہ جو الگ لے کولیٹی کی اس کو چارہ کیا دیتے ہیں چارہ میں اس میں جو فلگٹی ہے پالا ہے جو جس میں گوار کے فلگٹی ہے گوار اور مونگ موٹ کی مونگ موٹ ہے جو جس میں یوریا کا اپیوگ نہیں ہے وہ چیز یہ جیدہ کھاتی ہے اچھا مونگ ہے موٹ ہے اور باقی کے جو کھیجڈی کے پتے جو کھیجڈی ہاں وہ لونگ بھی کھاتی ہے لونگ بھی کھاتی ہے اچھا یہ پھر ساری چیزیں ملو آپ خرید کے ہی لاتے ہیں خرید کے یہ ہی لاتے ہیں اس میں اسٹوریج ہو جاتا ہے اچھا ویسے ابھی دودھ جو آتے ہیں پھر ان کو ملو آپ ترد نکال کے دیتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے اچھا جب آئے پینے کے لیے اسی ٹائم نکالتے ہیں ملو آپ یہ دودھ ہم جو ہے نکال کے رکھ دیتے ہیں اچھا جس سے دودھ نکلتا جاتا ہے پیتے جاتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں اچھا ملو آپ تاجہ دودھ لوگوں کو نکال کے رکھتے نہیں اچھا تو یہ دوستو ایک ملو تاجہ جو ملو بیکٹیریا اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہو یہ بھی بہت اچھی خوش نسی میں جوتپور کے لوگ کی ان کو ملو ایسی سویدہ مل رہی ہے اور ملو آپ کے پاس تو دو تین سال سے لوگ آ رہے ہیں تو جو لوگ تکلیب تھی اور ان کو پیا اور ٹھیک ہو گیا ایسا بھی میں خود تو ہوئی آپ تو ہوئی سب سے مطپورن تو بھیکتی تو درستو کو ہم بتانا چاہیں گے پیر کا جو ہے یہ لیپ ٹھول پیر تھا اچھا یہ جو پیر ہے یہ جو پیر ہے یہ پٹا ٹائٹ کرنے سے میرا یہ پیر خراب کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جو ہے یہ پٹا ٹائٹ کر کے اچھا گٹنے کا نہیں نہیں یہاں سے یہاں سے بند کر رہا تو بلیٹ سرکول در روک گیا بلیٹ سرکول در روکنے کے بااد میں کیا کیا گیا یہ جو ہے اٹھالیس گھنٹے تک ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف وغیرہ جو سنڈے پڑ گیا اور اس وجے سے یہ لوگ یہ لوگ جو ہے اچھا ملاب چیکپ دوبارہ ہوانے نہیں نہیں ہم نے بولا میرا پیر درد ہو رہا ہے لگتی پٹا پٹا لگایا کیوں تھا یہ جو یہاں کچھ لگ گئی تھی اچھا چوٹ لگ گئی تھی چوٹی سی کوئی چمڑی کی پھٹی نہیں تو یہ چب پیر خراب پٹا ٹائٹ کر دیا ڈاکٹر باہر چلے گئی اچھا نرسنگ سٹاف نے بولا کہ یہ تھوڑا بہت درد ہوگا ہم اچھا کر کے یہ پیر جو ہے شو گیا ہم نہیں وہ جہریلا ہو گیا تو اچھا اس کو پھاڑا گیا اچھا ملاب پیر کو پورے گیا اچھا ملاب پیر کو پورے گیا اس کا ویسٹ باہر نکالنے کے اس دوران کے آئی ڈوج کے انجیکشن نہیں دیکھے انفیکشن کی اور نورمل گولیاں دیکھے اور یہ سارا پیر جو ہے ویسٹ ہو گیا پھر یہ سڑنے سرو ہو گیا توڑتے رہے اور اس کے اچھا ملاب چمڑی سڑنے سرو ہو گیا ہاں پھر کیا ہوا کہ یہاں سے اور یہ پائپا کھالے کی یہاں سے اچھا نسے پھر بعد میں کیا ہوا کہ یہاں جو ہے یہ جو انگولیاں وگر اس ٹائپ کے نسے خراب ہو گئے یہ سب علنی مند ہو گیا ہاں پھر کیا ہوا کہ یہ جو ہے یہاں یہ کینسر ہو گیا اچھا یہ یہ جو ابھی ابھی تو تیار ہو گیا تو یہ اور یہ جو انگولیاں وگر ہے یہ جو سارا سارا یہ جو ہے گھاو پڑ گئے تو ڈاکٹر نے بولا یہاں سے کٹنا پڑے اچھا تو میں نے کہا جس کسی کو کٹا ہویا اس کو تو دکھائی تو جہاں جہاں دیکھا تو گھاں نے بولا یہاں سے کٹا یہاں سے پھر وہ گھاو ملے نہیں تو آگے سے کٹ دیا تو سڑتا رہا کٹا ملو بلاشتگا 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 اچھا نوپت بن جاتی گھوٹنے تک پہنچا سبجی کے جو ہوتے نہیں کھرے بگرے سڑتے آگے سے کٹ دیتے ہیں ٹمٹ رہے اس ٹائپ کا یہ سب نے اندے گا پھر ہم دلی امس میں دکھایا اچھا ہم میرے بھائی بگرے ہمارے کوئی ریلوٹو بھی ہمارے میں بھی رہتے ہیں ہم وہاں دکھایا تھا انہوں نے بھولا کہ آپ کہاں کے بھراستان کے تو اوٹنے کے دودھ دیری دیرا ٹھیک ہو جائے گا ہم تو یہ جو انگوٹا بغیر ابھی میرے اچھے ساتھ میں ہوا ہی آئے ہیں ہم اچھا ناکون مگرہ ناکون مگرہ نہیں ہم یہ اور یہ جو یہ یہ یہاں کے پہرے پاس ہے پھوٹو پہلے گا اس کو آپ دیکھو گے یہاں سے کٹوا دو کیوں دکھی ہو رہے ہو ہم میں نے کہا یار کٹوا ہوا ان کا دیکھا ہے وہ تو اور اس سے دکھی ہو گیا ہے ہم ایسا کہ ابھی میرا یہ ٹھیک تھا ابھی کئی پیر چاہیے تھوڑا سا یہ کیا سرجری ہو گی یہ جو ہے نہیں یہ ٹھیک ہو گیا ابھی ابھی اس کو سرجری کراؤں گا تھوڑا سا اس کا کھڑا اچھا مس پرونے کے لئے مس پرونے کے لئے باقی چل پیر رہے ہو ملد نوامر نہیں کوئی تو میں تو ابھی یہ ہونے کے بات میں میں نے اتیاسک برم اسٹیچر کھڑا کرویا ایسا ہونے کے واجود جبکہ میرے اس انجنیر وغیرہ نے بولا کہ آپ اس کو کیسے کھڑا کرو گے بولا اس کے پاس پس سادن نہیں ہے گھوڑ نہیں ہے کہاں پر ای ایٹی کا برم اسٹیچر جو گول گول ہے آپ گاؤں جاتے ہیں جب وہ اسٹیچر میں نے کھڑا کرویا ہے جو برم برم گول گول بیچ میں جو بڑا ہے ای ایٹی کا اندر ہے نیچے بیلڈنگ ہے تو وہ بار بار گول گول دکھتا ہے وہ اس کے اندر پانچ جاترن لوہا لگاوا ہے اور وہ اس ڈیجائن کا تھا تو ان کے اندر ہم نے وہ لوہے کا جو انسیسی کمپنی تھی اور اس کے باہر میرا جگیا تھا تو انہ نے کئی چیزوں سے انبوو تھا میرے کو تو میں نے کہا اس کو جو سمبو ہے وہ مجھے بتانا اور سمبو اور سرل ہے وہ لوگ آپ کو دیکھترے کام مانگیں گے تو اس کا میں پاڑوس کے ناتے تھا وہ کبھی بولتا ہے یہ فس گئے وہاں فس گئے تو میں اس کا الپ کرتا تھا پھر انہ نے اسٹیچر کا کام آ گیا تو وہ اسٹیچر ہم نے کھڑا کرویا ماشین نے دی وہ تھی سب پربند کی اچھے چھے آپ کے اس ملپ بمونٹ کے علاوہ بھی بے حسائی ہے میں لائم سٹون جو ہے آپ کے بےڈ اور مانکپور ماد پر یہ مانگوڑا کا تھا تو اس پورے ایریے میں میں نے بائیس سال تک لائم سٹون پرچے کرتا تھا ان لوگوں سے اور سٹوریج کر کے اور بومبے اور سورت اور جو گزرات مہاراست اور راستان کے اندر بھی میں سپلائی دیتا تھا سارے جیئے سے تو میں پورا سٹوریج کرتا تھا دس ہزار بارہ ہزار ٹن سٹوک رکھتا تھا اور باقی جیسے مارکیٹ میں اتار چڑھا آتا تھا تو ٹرانسپورڈ میں آگے بیشتا تھا دوستو دیکھ سکتے ہیں ان کو ایک نئی جندگی دی ہے اونٹ کے دودھنے اور میں نے پیچھے بھی کئی ویڈیو آپ لوگوں کو بتائے تھے کہ اونٹ کا دودھ کتنا میتو پورن ہے آج آپ ان کو دیکھ سکتے ہو یہ پیر کے آلت دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پیر چل بھی رہے ہیں کیا اس پیر سے اور اچھا انہوں نیچے نیچے پہلے دیکھو یہ سب وائٹ وائٹ تھا یہ سب دیکھو سرکولر گھومنے لگے اچھا ملو سرکولر گھومنے لگے پہلے یہاں سے نیچے تو آج پہ رکھو برک پہ رکھو کچھ معلوم نہیں اچھا ملو سرکولر سے نہیں ابھی تو ملو آت پہ کر رہا لگتا مومنٹ پتہ لگتا سب پتہ لگتا دوستو آپ نے اس پورے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس پرکار اونٹنی کا دودھ ہیں وہ ہمارے لئے اوپیوگی ہیں اور یہاں پر یہ کئی ورسوں سے اونٹنی کا دودھ پلا کر لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں اور یہاں پر لوگوں نے سوابی مان کی روپ میں کہا کہ ہم پھری میں دودھ نہیں پیں گے اور آج جو ہیں اونٹنی کا دودھ بہت ہی کم ماترہ میں ان کے پاس اولیبل ہیں آپ لوگ بھی اگر کسی بیماری سے ہیں جیسے سوگر ہے کینسر ہے اس پرکار کی بیماری سے ہیں اور آپ سواستی لاب لینا چاہتے ہیں اونٹنی کا دودھ پیکے تو آپ جرور آئیں سوک روپی پینے کے لئے نہیں آئیں کیونکہ جس حساب سے ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی پریابت ماترہ میں اونٹنی کا دودھ نہیں ہے اگر ان کے پاس فیوچر میں کبھی اولیبل ہوگا تو ہم جرور آپ لوگوں کی بیچ میں ویڈیو لے کائیں گے آپ لوگوں نے بہت اچھا پیار دیا پیچھے ہم نے کئی ویڈیو چڑھے ان کا اندر بھی اور مجھے آسا ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں تک شیئر کر کے پہنچیں گے تاکہ ضرورت مند لوگوں تک یہ جانکار ہی ہے وہ پہنچے گی اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس اونٹنی کے دودھ کا مہتوئے سمجھ میں آئے گا اور اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا